السلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل صوفیانہ عمل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں زمین سے خزانہ نکالنے کا ایک بہترین خاص سچا عمل بہت پیارا خوبصورت ویڈیو ہے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا ہمارے بہت سارے دوست اخباب اس بات کی فرمائش کر رہے تھے کہ حضرت کوئی آسان مجرب ایسا عمل بتائے جائے جس کے ذریعے سے جو ہے اگر ہم نے زمین کے اندر یا ہمارے باب دادا نے زمین کے اندر کوئی سونا وغیرہ یا کوئی خزانہ دبا دیا ہے اس کو آسانی کے ساتھ نکال سکیں یا کہیں پر بھی جو ہے سونا یا خزانہ اگر دفن ہے تو آپ اس کو آسانی کے ساتھ نکال سکیں تو آج جو عمل پیش کیا جارہا ہے کہ بہترین اچھا اور سچا عمل ہے خزانہ نکالنے کے لئے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کی سکرین پر جو آیت نظر آ رہی ہے میں پڑھ کے سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلقت مافیہ وتخلق وعذینت لغبیہ وحققت اہین اشراحین پارہ نمبر تیس کی آیت ہے تو یہ آیت جو ہے آپ کو ایک کاغذ پر گرین کلر کے پین سے آپ کو لکھنی ہے سفید کاغذ پر آپ کو لکھنی ہے اور لکھ کر کے جو ہے ایک لوہے کا سریعہ آپ کو چار بالشت لمبا لینا ہے لے کر کے جو ہے اس کے ایک سیرے میں یہ عبارت آپ کو باندھ دینی ہے اور سریعہ کو جو ہے زمین میں دو انچ گاڑ دینا ہے اس کے بعد میں پھر اپا یہی والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم وعلقت مافیہ وتخلق وعذینت لغبیہ وحققت یہ آیت کو جو ہے جب تک خزانہ زمین سے باہر نہ نکلے مسلسل لگتار آپ کو پڑھتے رہنا ہے تھوڑی دیر کے بعد میں جو ہے زمین پھٹے گی اور خزانہ باہر آ جائے گا یاد رہے کہ ان کاموں میں دیر لگتی ہے محنت کی ضرورت ہے اگر بہتر ہے کہ اس آیت کی آپ اگر زکاة ادا کر دیں زکاة ادا کرنے کا طریقہ یہ رہے گا کہ نوچندی جمعیرات چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جو جمعیرات آتی ہے اس جمعیرات سے جو ہے آپ کو اس کی زکاة ادا کرنی ہے زکاة ادا کرنی کی پہلی شرط نماز پابندی کے ساتھ پانچ وقت کی پڑھنا ضروری ہے حرام روزی سے بچنا ضروری ہے پریز جلالی جمالی دونوں کرنا ضروری ہے اگر تمام شرائط اگر آپ پورے کر لیں تو نوچندی جمعیرات جیسے ہی آئے چاند دیکھ کر تین دن گزرنے کے بعد جیسے ہی نوچندی جمعیرات آئے بدھ کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ نوچندی جمعیرات کہلائے گی عشاء کی نماز کے بعد رجال الغیب کا خیال کر کے آپ کو بیٹھ جانا ہے چالیس دن تک آپ کو عمل پڑھنا ہے تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ سوالات کی تعداد آپ کو جو ہے چالیس دن کے اندر جو ہے پوری کرنی ہے اس کے بعد میں آپ اس کے عامل بن جائیں گے عامل بننے کے بعد میں جب آپ اس سے کام لیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا پھر طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو پھر اس کے بعد میں جب آپ سریعہ زمین پر گاڑ دیں تو مسلسل اس آیت کو جو ہے لگتار پڑھتے رہیں محنت کی ضرورت ہے توڑی دیر کے بعد میں خزانہ باہر آ جائے گا خزانہ مل جانے پر سب سے پہلے اس خزانے کی زکاة ادا کریں خیرات کرنا لازمی ہے ورنہ جان سے مارا جائے گا کیونکہ یہ کام بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں اگر آپ نہ کریں تو ہی بہتر ہے میں نے آپ کی ریکویشٹ پر اور آپ کی فرمائش پر اس حمل کو اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کیا ہے اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں مگر یاد رہے کہ اس کسی بھی صحیح عامل یا گورمنٹ سے اجازت لے کر اس کام کو انجام دیں ورنہ دیں کیونکہ کام جائز نہیں ہے گورمنٹ کے نظروں میں بہرحال ہمارا کام تھا ویڈیو آپ تک پہنچانا آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا تاکہ دوسری لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں آپ ہمارے چینل پر اگر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کا بٹن دبا کر کے ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود والا آئیکن گھنٹے کا بٹن ضرور دبا دیں ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں خوشحال رہیں اللہ تعالی آپ کے اور آپ کی پریوار کی حفاظت فرمائے السلام علیکم اللہ حافظ